ناظرین اپنے آپ کو گندے اور برے خیالات سے کیسے بچائیں؟ کافی لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہمیں گندے خیال آتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ نماز میں نہیں لگتا ہے آج میں آپ کو اس سے بچنے کا دو اتنا آسان وظیفہ بتانے والا ہوں کہ وہ ہر کسی کو یاد ہوتا ہے بلکہ بچوں تک کو یہ چیزیں یاد ہوتی ہیں بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کافی گوھر سے اس وظیفے کو سنیے اور جو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا ناظرین دیکھئے جب بندہ نیک کام کرتا ہے اور دن بھر وہ نیکی کا حکم کرتا ہے تو ظاہر سے بات ہے جو اس کے آمال ہوں گے جو اس کے ایکشن ہوں گے وہ بھی نیکی کی طرف ہی جائیں گے تو ظاہر سے بات ہے جب اس کے تمام آمال نیک ہوں گے اور وہ کوشش کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کروں تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کا ذہن ہمیشہ صاف ہوگا پاک ہوگا تو وہاں پر شیطانی خیالات کیونکہ شیطان کی طرف سے ہی برے خیالات آتے ہیں گندے خیالات آتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے پاک ہو جائے گا بلکہ یوں کہنا گلت نہیں ہوگا کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کو شیطان سے اپنی حفاظت میں اپنی امان میں لے لیتا ہے اب کافی لوگوں کا یہاں پر ایک اور سوال ہوگا کہ ہم کوشش تو بہت کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں لیکن نہیں بس سکتے ہیں تو ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے تو دیکھئے جب بھی آپ کو کبھی ایسا خیال آئے گندہ خیال آئے یا کوئی بھی گلت چیزوں کا خیال آئے کافی لوگ ہوتے ہیں جب وہ سونے جاتے ہیں تو انہیں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں مطلب وہ خیالات جس سے وہ ڈر جاتے ہیں اور اسی کی وجہ سے پھر انہیں خواب میں بھی عجیب خواب آتے ہیں جس سے وہ ڈر جاتے ہیں تو ان سب طرح کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے یا جب بھی وہ چاہیں دو چیزیں پڑھنے کی عادت بنا لیں نمبر ایک لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتا ہے اس کے وسائز ختم ہو جاتے ہیں اس کے فتنے ختم ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ بھی یاد ہوگا دونوں چیزیں آپ کو یاد ہوں گی تو آپ کیا کریں آپ کوشش یہ کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں خاص کر اس وقت جب وہ گلت خیال گندے خیال آئیں ٹھیک ہے میں ایک چیز بتا دیتا ہوں جیسے کہ آپ نے پڑھا اور میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے یہ بھی بتایا ہے کہ گندے خیالات یہ شیطان کی طرف سے آتے اور قرآن فرماتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو اب ہمیں شیطان سے بچنا ہے تاکہ جب ہم شیطان سے بچیں گے تو برے خیالات سے بچیں گے تو ہم جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان مردوس سے تو اللہ تبارک وطالہ آپ کو اپنی امان میں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور شیطان آپ کو بہکا نہیں پاتا ہے اسی طرح جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اپنے بندے کو اپنے حفظ و امان میں لے لیتا ہے اچھا یہ بات تو یہاں پر ٹھیک ہے کہ آپ نماز کے علاوہ کہیں بھی ہوں گے اور آپ کے ذہن میں گندے خیالات آئیں گے تو آپ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے لیکن اگر آپ نماز میں ہوں گے پھر آپ یہ چیزیں پڑھیں گے تب تو نماز میں فرق آ جائے گا اگر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو آپ کی نماز توڑی آئے گی پھر آپ کو کیا کرنا ہے تو دیکھئے اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں اور بعد میں ایک عملی طریقہ بتاؤں گا آپ کیا کریں جب آپ نماز میں اللہ نہ کرے کروڑ مرتبہ کسی کو ایسے خیال آئیں گندے خیالات نماز میں آپ یہ کریں کہ کوشش کریں کہ ذہن اس بات پر لگائیں کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے میں رکو کر رہا ہوں اللہ میرے رکو کو قبول فرمائے میرے سجدوں کو قبول فرمائے میرے قرات میرے قیام کو قبول فرمائے میرا اٹھنا نماز میں میرا بیٹھنا یہ ساری چیزیں قبول فرمائے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے ہر ہر رکن پر جب آپ تہیات پڑھیں ہر چیز پر گور کریں گے تو انشاءاللہ ذہن پھر نماز میں ہی رہے گا کہیں جائے گا ہی نہیں اسی طرح جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس کے الفاظ پر گور کریں اور اگر آپ کو ترجمہ یاد ہے تو ترجمہ پر گور کریں تو پھر یہ ہوگا کہ اتنا زیادہ آپ نماز میں منہمک ہو جاؤ گے مشغول ہو جاؤ گی خشو خضو آپ کو حاصل ہوگا اور پھر جب ایک مرتبہ آپ نے عادت بنا لی انشاءاللہ تو پھر شیطان تو کبھی بہکائی نہیں سکتا ہے نماز میں ٹھیک ہے اور رہی بات دنیاوی جو خیالات آتے ہیں ارے میں کوئی یہ کرنا ہے ارے مجھے یہ کرنا ہے ارے مجھے وہ کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ایک مرتبہ پڑھیں استغفراللہ ربی من کل ذنبی و عطوب علی یا آپ تین چار مرتبہ استغفراللہ 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 پڑھ لیں یہ ساری چیز پڑھ کر اب آپ نماز کو شروع کریں انشاءاللہ آپ ان تمام قسم کی بلاؤں سے پریشانی سے محفوظ ہو جائیں گے ایک چیز اب آپ کیا کریں عملی طریقہ بتانے جا رہا ہوں آپ جب وضو بناتے ہیں تو وضو جب آپ کا مکمل ہو جائے گا یا تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے آپ کا ذائع سے بات ہے ہاتھ بھیگا ہوا ہوگا تو ہاتھ بھیگا ہوا رہتا ہے اگر نہیں بھیگا ہے تو ہلکا سا بھیگا لو اب بھیگانے کے بعد جہاں آپ کی شرمگاہ ہے وہاں پر آپ اس طرح کر کے چھڑک دو مطلب چھیٹا مارنا ہے یوں کہلو تو اس سے یہ ہوگا کہ شیطان اور نفس دونوں کے فتنوں سے دونوں کے شر سے دونوں کی طرف سے ہونے والی ایک حرکتوں سے آپ محفوظ ہو جاؤ گے تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی کہ دو وظیفہ آپ کو بتا دیا اور ایک میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا کہ یہ چیز اگر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ شیطان کے وسوسوں سے نماز میں یا نارمل ہم کہیں بیٹھے ہوں وہاں پر گندے خیالات سے فاسد خیالات سے جھوٹے خیالات سے انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جاؤ گے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم